السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اوپن پورٹس کے حوالے سے لیکن پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوپن پورٹس ہوتے کیوں ہیں بہت زیادہ دوپ میں جاننے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ہر وقت چہرے پر اگر آپ کے میک اپ ہے بیس لگاوا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ میک اپ کو ریموف کر کے اور اچھی سی کوئی کلنزنگ کریم لگا کے سونا چاہیے اور ایجنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ایجنگ کے ساتھ ایج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نیچرل ایلاسٹین اور کولیجن چونکہ کم ہوتا جاتا ہے تو اوپن پورٹس کا سائز بھی بڑھنے لگتا ہے ہماری سکن پر چھوٹ چھوٹے سے ہول ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ہائیڈرٹ رکھتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اوپن پورٹس کو ہم ختم کر دیں گے دیکھیں ایک سب سے زیادہ ہے کہ فیس واش اچھی کولیٹی کا استعمال کرنا چاہیے ٹونر کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے اور ماس ضرور لگانا چاہیے آج کا لوگ اکثر اسکن پر سکن پر کرتے ہیں اور جب ماس نہیں لگاتے تو پورٹس اوپن رہ جاتے ہیں چلیں اب ہم آپ کو گھر میں کچن میں جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک اچھا سا فیس واش بتاتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے شوگر یا ہم نے چینی کو پیس لیا ہے ٹھیک ہے بس ہی ایسا کر لیا ہے کہ بہت اچھی سی ہوگی اگر آپ سفید چینی لیتے ہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں ورنہ براؤن شگر بہت بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے دودھ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ نے ایک چمچہ براؤن شگر لے لیں ایک چمچہ دودھ لے لیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں روز وارٹر آپ کے پاس ہے تو اس کو روز وارٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور پانی سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہو گیا یہ اب آپ اس کو اس طرح اچھے سے فیس واش کریں دو منٹ مساج کریں آپ کی سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ چیز دو منٹ مساج کریں تو آپ کو مہنگے مہنگے فیس واشز یوز ہی نہ کرنے پڑیں اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ٹونر کا استعمال کریں اچھا سا فیس واش کر لیا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں یہ اپل سیڈر بہنی کر ہے آپ یہ لے لیجئے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جتنا آپ نے یہ لینا ہے اتنا ہی اس میں پانی بھی مکس کرنا ہے یہ جتنا ہم نے وینگر لیا تھا اتنا ہی ہم نے اسے پانی مکس کر لیا ہے تو اب اس کو آپ نے کارٹن تھوڑی سی لے کے کارٹن اس میں ڈپ کر کے تو پھر آپ نے اس کو اپنے پورے فیس پہ لگانا ہے یہ بہترین ٹونر ہے آپ کی سکن کے لئے اس کے بعد آپ نے اچھا سا اکماز بنانا ہے جو کہ آپ کے اپن پورس کو منیمائز کر دے گا اس کے لئے آپ کو چاہیے ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ کو پسیوی بھی مل سکتی ہے ورنہ آپ اپنے گھر میں علاقے پیس لیجئے آپ نے ایک چمچہ یہ لیا یہ اس پر شہد مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایلو ویرا میں ایلو ویرا اپنے فریج میں رکھتی ہوں تو اتفاق سے ختم ہو گیا ہے بس یہ آخری پیس میرے پاس بچائے بس اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے میں نے اوپر سے اس کو پیل کر لیا ہے تھوڑا سا یہ اس کو ہلکے ہلکے سے ہم یہ کریں گے تو اس کی پوری جیلی نکل آئے گی یہ دیکھیں آپ چمچے میں دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا سا نکل گیا اس کا پیسٹ اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے کچھ کترے ہم لائمن جوس کے دال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے جب آپ نے فیس پہ لگانا ہو تو آپ پرش کی مدد سے لگائیے گا اگر ابھی ہم آپ کو ایسے بھی لگا کے دکھائیں اور لائٹ سے لگاتے بعد آپ سرکل میں مساج بھی کر سکتے ہیں دس پندہ منٹ ہم چہرے پہ لگائیں گے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو ہم نے کھنڈے پانی سے مو دھو لینا ہے آپ روز وارٹر لیں اور روز وارٹر کو فریج میں رکھیں اور دن میں دو یا تین دفعہ روز وارٹر کا سپری کر لیا کریں اس سے بھی اوپن پورز بہت حد تک منیمائز ہو جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی آنے والا موسم چونکہ گرمیوں کا ہے آپ برف کی کیوبز لیں اس کو بھی اگر آپ دن میں ایک دفعہ لگائیں تو وہ بہت اچھا ہے جو ہماس ہم نے بتایا ہے آپ کو یہ آپ نے ہفتے میں دو دفعہ کرنا ہے روز وارٹر دن میں دو دفعہ دن میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں ماس ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے اور یہ جو ہم نے آپ کو فیس واش سمجھ لیں سوپ سمجھ لیں کچھ بھی آپ کا فیس واش کرنے کے لئے جو چیز بتائیے وہ آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں ہر ریمیڈی کو آپ لوگ چیک کر کے دیکھا کریں دو تین دن کر کے دیکھیں آپ کو سوٹ کرتی ہے تو آپ ریگولر بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ چینی اور دودھ بلا کے جب رکھ لیں گے تو یہ آپ ریگولر بھی ڈیلی اپنے ایک جار میں دال کے رکھ لیجئے تو آپ روز اسے مو دھائیں بہتری آپ کی سکن موشریز بھی رہ گی ڈرائنیس بھی نہیں آئے گی ماس لگائیں انشاءاللہ آپ کے اپن پورٹس مینیمائز ہو جائیں گے اب ملتے ہیں آئندہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھی ٹپ کے ساتھ ہرپ کے ساتھ یا کسی اچھی کوکنگ آپ کو کر کے دکھائیں گے کیپ واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اوپن پورٹس کے حوالے سے لیکن پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوپن پورٹس ہوتے کیوں ہیں بہت زیادہ دوپ میں جاننے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ہر وقت چہرے پہ اگر آپ کے اپن پورٹس کو ختم کریں گے بہت زیادہ دوپ میں جاننے کی کوشش کریں گے ہمیشہ میک اپ کو ریموف کر کے اور اچھی سی کوئی کلینزنگ کریم لگا کے سونا چاہیے اور ایجنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ایجنگ کے ساتھ ایج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نیچرل الاسٹین اور کولیجن کیونکہ کم ہوتا جاتا ہے تو اپن پورٹس کا سائز بھی بڑھنے لگتا ہے ہماری سکن پر چھوٹے سے ہول ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ہائیڈرٹ رکھتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپن پورٹس کو ختم کر دیں گے یا بند کر دیں گے اپن پورٹس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی سکن کیلئے کرنا کیا ہے دیکھیں ایک تو سب سے زیادہ ہے کہ فیس واش اچھی کولیٹی کا استعمال کرنا چاہیے ٹونر کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے اور ماس ضرور لگانا چاہیے آج کا لوگ اکثر اسکن پر کرتے ہیں اور جب ماس نہیں لگاتے تو پورٹس اوپن رہ جاتے ہیں چلیں اب ہم آپ کو گھر میں جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک اچھا سا فیس واش بتاتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے شوگر یا ہم نے چینی کو پیس لیا ہے بس یہ ایسا کر لیا ہے کہ بہت اچھی سی ہوگی اگر آپ سفید چینی لیتے ہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں ورنہ براؤن شوگر بہت بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے دودھ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ نے ایک چمچہ براؤن شوگر لے لیں ایک چمچہ دودھ لے لیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں روز وارٹر آپ کے پاس ہے تو اس کو روز وارٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور پانی سے بھی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہو گیا یہ اب آپ اس کو اس طرح اچھے سے فیس واش کریں دو بھنٹ مساج دو بھنٹ مساج کریں آپ کی سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ ریگولر استعمال کریں تو آپ کو مہنگے مہنگے فیس واشز یوز ہی نہ کرنے پڑیں اسکن موسچرائز رہتی ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ٹونر کا استعمال کریں اچھا سا فیس واش کر لیا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں یہ اپل سیڈر پہنے کریں آپ یہ لے لیجئے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جتنا آپ نے یہ لینا ہے اتنا ہی اس میں پانی بھی مکس کرنا ہے یہ جتنا ہم نے وینگر لیا تھا اتنا ہی ہم نے اس میں پانی مکس کر لیا ہے اب اس کو آپ نے کارٹن تھوڑی سی لے کے کارٹن اس میں ڈپ کر کے تو پھر آپ نے اس کو اپنے پورے فیس پہ لگانا ہے یہ بہترین ٹونر ہے آپ کی سکن کے لئے اس کے بعد آپ نے اچھا سا ایک ماس بنانا ہے جو کہ آپ کے اپن پورس کو منیمائز کر دے گا اس کے لئے آپ کو چاہیئے ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ کو پسیوی بھی مل سکتی ہے ورنہ آپ اپنے گھر میں پیس لیجئے تبارے چمچا یہ ملتانی 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 ایک ملتانی ملتانی یہ ہم شہد مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے ایلو ایرا ایلو ایرا اپنے فریج میں اتفاق سے ختم ہو گیا ہے آخری پیس میرے پاس بچائے بس اس کا سب سے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے میں نے اوپر سے اس کو پیل کر لیا ہے تھوڑا سا یہ اس کو ہلکی ہلکی سر میں کریں گے تو اس کی پوری جیلی نکل آئے گی